ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایکزام فور یو میں دوستو آپ نے بہت ساندار ویڈیو پر کلک کر دیا ہے آپ کا بیہار پولیس کا کونسٹیبل کا پیپر سماپ تو چکا ہے فیزیکل بھی آپ کا سماپ تو چکا ہے اب آپ کی فائنل کٹ اوف کی باری ہے پی ٹی میں کی دنیں بچے پاس ہوں گے دوستو آپ کی ریزلٹ کی تاریخ گوشت کر دی گئی ہے بیہار پولیس کی تو آپ ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہے ہیں کیا ڈیٹ ہونے والی ہے آپ کے ریزلٹ کی سب ہی باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویڈیو اچھے لگے تو لائک سے اور سبسکرائب کر کے جرور جانے اور بیل آئیکن کو جرور پریس کر لینا تاکہ آپ کو یہاں پر بیہار پولیس کی جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہے سب ہی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیہار پولیس کی کٹ اوف آپ کی کیا جانے آلے ہیں جو بچوں نے فیجیکل دیا ہے کافی اچھا ان کا فیجیکل ہوا ہے اسی کے اکوڈنگ آپ کی جو کٹ اوف آ رہی ہے اگر آپ میل کینڈی ڈیٹ ہے اور جنرل میں ہے اور آپ کے بات تر سے لے کر چوہتر نمبر آ رہے ہیں تو دوستو یہ سمجھے لیجے آپ کا سیلیکشن ہونے والا ہے کیونکہ آپ کا ریزلٹ کی تاریخ گھوشت ہو گئی ہے کیا ہونے والی ہے ریزلٹ کی ڈیٹ مہاگے آپ کو بتاؤں گا מכives، جب آپ گزیران کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھتے رہیں وہیں بات کر لیتے ہیں abs category کی abs Dis без Finn اگر آپ کے آ رہے ہیں میل کینڈی ڈیٹ اگر آپ ہے تو سیلیکشن ہونا آپ کا تیہ ہے اگر آپ کے اتنے نمبر آ رہے ہیں وہی بات کر لیتا ہے اگر آپ فیمیل کانڈیڈیٹ ہے جنرل میں 68 سے لے کر 70 نمبر آپ کو چاہیے سیلیکشن کے لیے وہی بات کر لیتا ہے EWS کٹیگری میں EWS کٹیگری میں 65 سے لے کر 68 نمبر OBC کٹیگری میں دوستہ 62 سے لے کر 65 نمبر SC کٹیگری اگر آپ ہے 60 سے لے کر 63 اور اگر آپ ST کٹیگریٹ ہے 57 سے لے کر 60 نمبر آپ کے آ رہے ہیں فیمیل کٹیگری میں تو یہ سمجھ لیجیے آپ کا سیلیکشن ہونے والے بیہار پولیس میں آپ کونسٹیبل بننے والے ہیں دوستہ آپ کا جو پیٹی کرائے گا ہے لگ بگ 2000 بچوں کا ایک دن میں فیزیکل کرائے گا ہے جس میں سے لگ بگ 800 کے آس پاس بوئیز اور 400 کے آس پاس گلز نے کافی اچھا پردسن کیا نہیں لگ بگ 1200 سٹوڈینٹ ایک دن میں کافی اچھا فیزیکل دیا ہے پیٹی میں ٹوٹل کتنے بچے پاس کیے جائیں گے لگ بگ 12000 کے آس پاس بچے پاس کیے جائیں گے پیٹی میں اگر آپ 12000 میں آ جاتے ہیں تو آپ کا سیلیکشن ہونا تیہہ بیہار پولیس میں آپ کونسٹیبل بننے والے ہیں کٹوف میں نے آپ کو بتا دیا ریزلٹ کی ڈیٹ اپ بتا رہا ہوں اگر آپ کتنے نمبر ہیں دوستو تو کمنٹ بوکس میں آپ جرور بتانا آپ کس کیٹیگری سے ہیں آپ کے کتنے نمبر آ رہے ہیں آپ کا فیزیکل کیسے ہوا ہے کتنا اچھا ہوئے کتنے آپ کے مارکس آنے والے ہیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ریزلٹ کی جیے ڈیٹ جو اناؤنس کی گئی ابھی تک جو پتا چل رہا ہے ریزلٹ کی ڈیٹ کا 20 اپریل بتائی جا رہی ہے 20 اپریل بیہار پولیس کے ریزلٹ کی آپ کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے ابھی دوستو یہ 100% کنفرم نہیں ہوئی ہے ابھی جو خبر آ رہی ہے 20 اپریل کی آ رہی ہے جو بھی نوٹیفیگیسن آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا آپ چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر بھی جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہے سبھی کا نوٹیفیگیسن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ہیں دوستو بیہار پولیس میں میں آپ کو پرموشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کونسٹیبل سے ایسائی انسپیکٹر بننا چاہتے ہیں تو پرموشن کی کیا پرکیریا ہے یعنی کتنے دنوں میں آپ ایسائی انسپیکٹر تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ دوستو کونسٹیبل سے بڑھتی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہیڈ کونسٹیبل بنایا جائے گا لگ بگ 10 سے 12 سال تک آپ کو کونسٹیبل میں ہی رہنا پڑے گا اگر جو پرموشن ہوگا 10 سے 12 سال سے پہلے آپ کا پرموشن نہیں ہوگا ہیڈ کونسٹیبل کے لیے 15 سال بھی لگ سکتے ہیں ایسائی کے لیے دوستو آپ کا 20 سال کے آسفاس آپ کو لگ جائیں گے اگر پرموشن چلتا رہا اگر آپ ڈائریکٹ ہیڈ کونسٹیبل یا ایسائی بھرتی ہوتے ہیں تو آپ انسپیکٹر تک 10 یا 12 سال میں پہنچ جاتے ہیں اگر آپ کونسٹیبل بھرتی ہوتے ہیں تو آپ کو انسپیکٹر بننے میں لگ بگ 30 سال کے آسفاس لگ جائیں گے اس سے پہلے آپ کونسٹیبل نہیں پہر پائیں گے کیونکہ دوستو بیہار پولیس میں جو ہے پرموشن کافی لیٹ ہوتا ہے پہلے آپ کونسٹیبل دین اس کے بعد ہیڈ کونسٹیبل اس کے بعد آتا ہے آپ کا ایسائی ایسائی کے بعد ایسائی ہوتا ہے دوستو دین اس کے بعد انسپیکٹر اور اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا ڈی ایس بی اگر آپ کو ڈی ایس بی بننا ہے کونسٹیبل سے تو دوستو کافی لمبی پرکیری ہے کیونکہ آپ کو نوکری کرنی پڑے گی کم سے کم تیس سے پیتیس سال تیس سے پیتیس سال میں جا کر آپ ڈی ایس پی بنوگے اگر آپ پرموشن ہوتا رہا آپ کا پرموشن کی پرکیریہ میں نے آپ کو بتائیے اگر آپ سیدھے دوستو ای ایس آئی ایس آئی بھڑتی ہوتے ہیں تو بیار پولیس میں آپ جلدی ہی ڈی ایس پی بن جاؤگے بارہ سے پندرہ سال تک ہی اگر آپ ای ایس آئی اور ایس آئی بھڑتی ہوتے ہیں اگر آپ کونسٹیبل ہوتے ہیں تو تیس سے پیتی سال تک بند ہوگے اس سے پہلے آپ کا پرموشن ڈی ایس پی کے لئے نہیں ہوگا کونسٹیبل کے بعد ہیڈ کونسٹیبل پھر ای ایس آئی انسپیکٹر ایس آئی ڈی ایس پی یعنی کافی لمبی پروسیس ہے آپ کی ڈی ایس پی بننے تاگ سبھی باتیں دوستو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک سیورو سبسکرائب جلد دی کر دیں فٹا فٹ سے اپنے سبھی دوستو کے پاس اور اگر آپ کو چینل پر ویڈیو اچھی لگتے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایکزام فوریو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو جرور اون کر لینا جو ابھی اپڈیٹ ہو سبھی کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ملتا رہے گا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائن جائے بھارت